ملتان میں تعلیمی اداروں کے باہر بے ہنگم ٹرافک پر کمیشنر افتخار سہوک ایکشن تعلیمی اداروں کو ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے لاحے عمل تیار کرنے کا حکم دے دیا ٹرافک پولیس کو تعلیمی اداروں کے سٹاف اور گارڈز کو ٹرافک کنٹرول کرنے کی تربیہ دینے کی ہیدار جنوبی پنجاب میں جان لیوہ ڈینگی متھر کے حملے بدستور جاری ڈینگی کے شبے میں تین مریض نشتر اسپتال ملتان میں داخل روان سیزن میں اسپتال منتقل ہونے والے بیس مریضوں میں ڈینگی وائرس کی ترسیق ہو گئی وکٹوریا اسپتال بہاولپور میں ڈینگی کے چار نئے مریض سامنے آگئے ڈی ایش کے اسپتال ویہاڑی میں بھی ایک مریض داخل سپتال ملتان آمیر خطک انستاد دینگی کے حوالے سے مطارق تمام متعلقہ محکموں کے سربراہان کو ڈینگی لاروہ ملنے کی صورت میں بلڈنگ سیل کرنے کے اختیارات دے دیئے مینسپل کاؤپریشن سے قبرستانوں میں ڈینگی سربیلنس کی ریپورٹ طلب ملتان میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے اقدامات جاری نیسٹر یونیورسٹی اور ہوسٹل میں ائرکولر کے استعمال پر پابندی لگا دی وائز چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا نے احکامات دے دیئے ٹرینز میں سفر کرنے والے ڈینگی سے رہیں گے محفوظ ملتان میں ریلوے ڈیوین کی جانب سے انستادے ڈینگی مہم جاری ریل گاڑیوں کو مچھن مار سپریے کر کے روانہ کیا جانے لگا بوگیوں میں کھٹمل مار سپریے بھی کیا گیا ڈی ایس ریلوے کو روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ افسا ملتان میں نہریں سفرز زدہ ہو گئیں گندے پانی سے چار اور سبزیاں خراب ہونے لگیں واسا ملتان کی جانب سے نہروں میں گندہ پانی ڈالنے کا سلسلہ جاری مہم محولی آس انیکشن واسا کے خلاف کارروائی کے لیے حتمی نوٹس رجوا دیا ایم بی واسا راو کاسن کہتے ہیں کہ سفرز کا پانی نہروں میں ڈالنے کے علاوہ کوئی آپسن موجود نہیں ملتان ویس مینجمنٹ کمپنی کے صفائی کے کام کو لگ گئی ایک صفائی آپریشن میں حصہ لینے والی بیس لاریاں خراب ہو گئیں شہر میں صفائی کی صورتحال بگڑنے کا خطشہ ملتان میں ویس مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اجلاس ویس مینجمنٹ کمپنی کی ناکارہ ہونے والی مشنریٹی ایسسمنٹ کرانے کا فیصلہ ٹیپٹی کمیشنر آمیر خٹک کہتے ہیں کہ ایک ہفتے قیداران صفائی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی رحیمیر خان پولیس کی زیر حراست صلاح الدین کے قتل کا معاملہ دوبارہ پوست ماتن کے لیے صلاح الدین کی گجرامالہ کاموکی میں قبر کشائی کی گئی جوڈیشل مجلس پریس کاموکی محمد عارف کی سربراہی میں چھہر اکنی بورڈ نے سیول ہسپتال میں ڈیڈ بارڈی کا پوست ماتن کیا صلاح الدین کے والد کا کہنا ہے امید کرتا ہوں پوست ماتن میں حقائق سامنے آئیں گے اور ذمہ داروں کو سخت صدا دی جائے گی جوڈی کبر کشائی ہوئی ہے سانو امید ہے کہ جیڑے پہلے نشانات تشدد دے چھپائے گئے سان انشاءاللہ وہ ضرور ظاہر ہوں گے کہ سانو انشاءاللہ امید ہے کہ انصاف ملے دلہ ملتان میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے آپ پاک کمیٹی کا اطلاع اراکین اسمبلی کی جانت سے کروے پانی والے علاقوں میں آر او فلپریشن پلانٹ لگانے اور نئی وارٹر سپلائی لائنٹ لگانے کی تجاویز پیل زلہ کچہری ملتان کے سبریت سسٹم کی مرمت کے لیے اکٹر لاکھ روپے زاری ڈیفٹی کمیشنر کی سالیڈ ویسٹ کمپنی کے حکام کو ہر سانوار زلہ کچہری کو ساف کرنے کی حدایت بیکما سہت کو دیسپے کوٹ اور ہائی کوٹ میں قائم ڈسپینسریوں میں عجبیات فراہم کرنے کے احکامات بی جی خان میں سیورج نسام کی بہالی کے لیے چیف انجینئر پبلک ساؤس پنجاب کا ڈسکوزن پوائنٹس کا موینہ سی او میونسپن کارپوریشن اقبال فریس کی بریفنگ ملتان سمیت دیگر شہروں سے چارلز سیورمن طلب رحمیار خان شہر میں مرحلہ بار سیورج پائپ لائنس کی صفائی کا فیصلہ ایڈمنیسٹریٹر میونسپل کمیٹی کی سربراہی میں اجلاس ایڈمنیسٹریٹر میونسپل کمیٹی ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کہتے ہیں ماہرین کی مدد سے گرین بیلٹس کو خوبصورت بنایا جائے گا ملتان میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکین کے لیے ریجسٹریشن جاری سائلین کو کمپیوٹرائز نمبر بھی دیا جانے لگا ریجسٹریشن کرانے والے افراد کی قرآن دازی ہوگی ریجسٹریشن کا عامل کل اتوار کو بھی جاری رہے گا ملتان کی سڑکوں پر موجود کیٹائز راہگیروں کے لیے دشواری کا باعث کیٹائز سے عوامی آسانی کی بجائے پریشانی میں مبتلا گاڑیوں اور موٹر سائٹنوں کے ٹائز کا کیٹائز میں پھنسنا معمول شہری مشکلات کا شکار دیریکٹر انجنرنگ ایم ڈی اے نظیر سختائی کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر سٹیل حبز بنائے جائیں راجنپور کا ایک لوتا آفتاب سپورٹ سٹیڈیم ادم تواجہی کے باعث اجڑ گیا چوٹی دروزے وار سوکھی گھاس اور جا بجا گندگی کے باعث نوازوان کھیل کی تفریش سے محروم ہلاڑیوں کا انتظامیہ سے سٹیڈیم کی بحالی کا مطالب میاوالی میں گزشتہ روز کی بارش سے جنرل بس ٹین کی حالت بگڑ گئی داخلیوں خارجی راستوں پر برساتی پانی جمع کچھرا اور پانی سے گزرنا محال شہری انتظامیہ سے نالا مزاہرین کا کہنا ہے شادی میں لڑائی کے دوران پولیس کے مارنے کی وجہ سے لڑکے کی آنکھ سایا ہو گئی مزاہرین کا پولیس پر ملزمان کی پشت پناہی کرنے کا الزام سخی سیور کالونی رہیمیار خان میں تنازف پر ایک شخص قتل مقتول کے برسہ کا انصاف کے حصول کے لیے احتجاج مزاہرین کا تھانہ بی دیویجن میں تائنات ایسے چو اور تکیشی پر ملزمان کے ساتھ دینے کا الزام مزاہرین کا تنفاہوں کی آدم آدائیگی کے خلاف احتجاج ایل ایچویز کا کہنا ہے تین ماہ سے تنفاہیں نہیں مل رہی چلے چھنڈے پڑ گئے ہیں مزاہرین کا حکام بالا سے تنفاہوں کی آدائیگی کا مطالب جتوئی میں دیرے پر حاضری کیوں نہیں دی معاون خصوصی وزیرالہ پنجاب برائے خوراک خورن سوہ لغاری کے جانب سے اچھو رسوف کا استعمال میڈیکل آفیسر ٹی ایشو اسپتال ڈاکٹر محمد علی خالد خورن نوکل سے نکالنے کے لیے ڈی سی نزفرگرڈ کو خط لکھ دیا گاڑی کیوں روکی ملکان بہاری چاک میں کارسوار نے گاڑی ٹرافیک وارڈن پر چڑھا دی حادثے میں ٹرافیک وارڈن زخمی کارسوار فرار ہو گیا زخمی وارڈن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا حاصل پور کے گورنمنٹ پرائمری سکول فتح میں بچوں پر تشدد کا معاملہ سی او بہاور پور زہور احمد کی ہدایت پر ڈیپیٹی ڈسپرکٹ ایجوزن ایسڈکیشن آفیسر خالد آسی کی ٹیچر کے خلاف کاروائی کی حقین دہانی حد میں رپورٹ جیو کو ارسال کر دی جائیں گی لیاقتپور میں اتائی نے غلط عدویہ دے کر کمسن بچے کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال دیا بچے کے برسہ کا احتجاج حکام والا سے اتائی کے خلاف کاروائی کا مطالب ننسل کارپوریشن ملتان کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن فختہ میں تامیرات نسمار روڈ پر موجود ریڈیاں بھی ہٹا دیں نشتر روڈ پرانا شجاباد روڈ اور گلگرس کے علاقے شامل بستی غریب آباد بہاولپور کے مکین انتظامیاں کی جانب سے گھر گرائے جانب پر سراپ احتجاج مظاہرین میں خاتین اور بچے بھی شامل عالی حکام سے معاملے کے نوٹس کا مطالبہ پنتالیس سال سے وقالت کے پیشے سے منسلک سیمیر ایڈوکیٹ حاشی محمد اسلم بہاودین ذکر یونیورسٹی ملتان کے پرنسپل لیگل ایڈوائزر مقرر ریجسٹرار یونیورسٹی میں نوٹفیکیشن جاری کر دیا مارل کوٹ میں کندیل بلوج قاتل کیس کی سماعت دی ایس پی اتیاج رافری عدالت میں پیش مزید گواہوں کی شہادتوں کے لیے سماعت 23 ستمبر تک ملتبی ملتان موڈل کوٹ میں شہری ممتاز حسین کے مقدم قتل کی سماعت عدالت سے جرم ثابت نہ ہونے پر تین ملزمان کو بری کر دیا ملزمان کے خلاف مری دوہزار چودہ میں تھانہ نیو ملتان میں قتل کا مقدمہ درچ کیا گیا تھا ملتان میں عدالت پیش نہ ہونے پر ایڈمنیسٹریٹر ممتاز آباد کے وارانٹ گرفتاری جاری سیبل جج محمد مدسر نواز نے ایڈمنیسٹریٹر ممتاز آباد کو گرفتار کر کے تین ممبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا شہری کو انگلینڈ بھجوانے کے بہانے چھ لاکھ روپے ہدھانے کا ماملہ جیڈیشن مجسٹریٹ نے ملزم آصف فاروق کو پانچ سوزہ جسوانی روانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ملتان ہائی کوت بار اور ڈسٹرک بار اسوسییشن کے حجداران کی پریس کانفرنس کہتے ہیں چیف جیسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ نومبر میں ملتان آئیں گے ہائی کوت بار اور کچہری کے مسائل جلد حل ہوں گے مزفرگڑ کی سارف کالونی کے مکینوں کو ملے گا اب ساف پانی وزیرہ پنجاب کے مشیر عبدالجتوئی دستی نے نئے وارٹر پلانٹ سا افتتاہ کر دیا روحی کی خبر پر ایکشن گورنمنٹ کالج ورائے خاتین مزفرگڑ کی ایک ماہ سے بند بس دروس کو بحال کر دیا گیا ڈریکٹر کالجیز نے فوری طور پر ڈرائیور کو مزفرگڑ تائیونات کر دیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے طلبہ کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا وائز چانسلر ڈاکٹر اتھر محبوب نے طلبہ کے لیے چار نئے روٹس پر بسیں چلانے کا حکم دیا نئے روٹس یکم اکتوبر سے فعال ہوں گے نئے روٹس میں یزمان خان کا شریف لال سوہنڈرہ اور لودھرہ کے علاقے شامل رحیم یار خان کے طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری انٹرمیڈیٹ فوٹ کے تحت سالانہ عدبی اور کھیلوں کے مقابلے ہوں گے تحصیل عدبی اور کھیلوں کے مقابلے چودہ سے بیس اکتوبر تک ہوں گے جبکہ زلائی سطح پر مقابلے بائی سے اکتیس اکتوبر تک ہوں گے رحیم یار خان میں تائنات ایس پی انویسٹیگیشن فراز احمد نے چارٹ سنفال لیا فراز احمد کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کے دپارٹمنٹ میں بہتری لائے جائے گی دسٹریک پولیس آفیسر خانیوال عمر سعید ملک نے خانیوال کے متعدد ایس ایچوز کے تباتلے کر دیئے انسپیکٹر رانہ ایدریس ایس ایچو تھانا خانیوال سٹی تائیونات جبکہ ساب انسپیکٹر حسن آفتاب کیانی ایس ایچوز صدر خانے والتا ہے انہا ملتان میں پارس اینڈ ہارٹیکلچر آفورٹی کے ڈائریکٹر جنرل تبدیل ڈائریکٹر جنرل ایم جی تنبیر احمد کو ڈی جی پی ایچ اے کا اضافی چارٹ سومتیا چار ماہ قبل ڈاکٹر زاہد اکرام کو ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے تائنات کیا گیا تھا ڈی جی خان میں پارلیمنٹیرین کی ڈی سی سمیت زلہ کے دیگر افضلان سے ملاقات مشیر سہت ہنیف خان پتافی چیئرمنٹی ایل آر احمد علی درشق ایم پی اے محسن عطا قوسا اور ڈی پی او اسد سرفراز اور دیگر کی شرکت لاو اینڈ آرڈر انتظامی معاملات اور ترکیاتی کاموں کا جائز آلیا گیا ملتان میں صادق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کی میڈیا سے گفتگو کیسے ہیں اختلافات اپنی جگہ مگر کشمیر کے مسئلے پر سب ایک ہیں ملتی حالات متقاضی ہیں کہ سیاستی استحقام ہونا چاہیے مولانا فضل الرحمن سے آلہ سطح کا وقت ملاقات کرے گا سبائی وزیر خوراک سمیولہ چودری کا وکٹوریا ہسپتال میں دینگی بارڈ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا سمیولہ چودری کا کہنا ہے پنجاب حکومت دینگی کے خاتمے کے لیے متحارک ہے دینگی کے مریضوں کو بہتر علاج مہایا کیا جا رہا ہے دیرہ خازی خان میں دانے سکول گورننگ بارڈی کا پہلا اچلاس دینگی وقاص رشیب کو بطور چیئرمن شرکت نئے طلبہ کے پری میڈیکل چیک اپ کے حکمات سیورج کے بند پائپ لائن کھولنے کی بھی حقائط مشیر سہت حنیف خان پتافی کا بطور چیئرمن پی اچے سٹی پارک کا دورہ سٹی پارک کی حالت بہتر نہ ہونے پر پی اچے عملے پر برہم حنیف پتافی نے پارک میں پودا لگا کر شرکاری مہم کا آغاز کیا اسسسٹنٹ کمیشنر ملتان قاضی منصور کا ڈسٹرک شہباز شریف اسپتال کا دورہ مختلف وارڈز کا جائزہ لیا مریضوں سے سہولیات پارے پیچھتا ہوں نوترا میں صوبائی وزیر جیل خانہ جات زوار وڑائچ کا سرکاری سکول گاغن حتہ کا دورہ جدید ترین کمپیوٹر لیب کا افتتاہ کیا رحیم یار خان میں معروف وزنس مین حاجی غلیم کبریا کی جانب پیش اے زیادہ اسپتال کو دس بیڈز کا تحفہ پیش بیڈ سیلسیمیا وارڈ کو دیے گئے حاجی غلام کا پچاس ہزار روپے مہانہ آتیا اور مزید دس بیڈز دینی کا اعلان رحیم یار خان میں کالوجز کے سربراہان کو میارے تعلیم بہتر کرنے میں مشکلات کا سامنا سربراہان کی ترپیش مسائل کے حل کے لیے گورنمنٹ خاجہ فرید پوسٹ ویجویٹ کالج میں مشاورتی میٹنگ مناقل بہاولپور میں محکمہ تعلیم کی جانت سے شجرکاری مہم کی تقریب ایک ہزار طلبانے پودے لگائے چیف ایگزیکٹیو ایڈوکیشن ظہور احمد چوہان کا کہنا ہے کہ ظلہ بھر میں پودے لگائے جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیرمین بلاول بھتو زرداری کی 31 سال گرائے دالی روت ملتان پر جیالوں کی جانت سے کیے کٹا گیا جیالوں نے بلاول بھتو زرداری کی لمبی عمر کے لیے دعائیں بھی کی گورنمنٹ بلائنڈ سکول شارکنی عالم میں تارے زمین پر پروٹرس کی جانت سے تقریب قوت و گوہیائی سماعت سے محروم چار مختلف پیشن سکولوں کے بچوں میں آلہ سماعت تقسیم ایم اے ملک آمی جوگر نے بچوں میں آلہ سماعت تقسیم کیے رحیم یار خان میں بلائنڈ کرکٹ پریمیر لیگ کا میدان سات اکتوبر کو سجے گا زلہ سے چار بلائنڈ کرکٹرز دیویشنل سطح کی ٹیمز مقابلے میں حصہ لیں گی دی ایسو محمد اشفاقی زیرے سربراہی انتظامات کے لیے جائزہ میٹنگ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کانسل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ محمد سلمان تارک سیکریٹری آرگنائزنگ ایجاز احمد کی شرکت اور کبیر والا میں پاکستان باسمتی ہیریٹیج اسوسییشن کے زیرہ تمام خوشحال کسان سیمینار صبائی وزیر سید حسین جہانیہ گردیزی کی بطور مہمانی خصوصی شرکت دی جی زراد توسی ڈاکٹر انجم بٹر دی کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانت سے زراد کی بہتری کے لیے کسانوں کو مختلف اشیاء پر سب سے بھی دی جائے گی